بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التحرین ولعنت اللہ علیہ مجمعین علی قیام یوم الدین تمام دنیا کو علم ہے کہ جو کچھ اس فلسطین میں ہو رہا ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ تمام مظلوموں کا دفاع کریں اور تمام ظالموں کی مخالفت کریں لہذا اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں فلسطینی عوام کا دفاع کرنا ہے اب یہ اور بات ہے کہ جو وہاں کی سیاسی پارٹیز ہیں وہ کیا کر رہی ہیں کیوں کر رہی ہیں کس لیے کر رہی ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے لہذا دو موضوعات ہیں ایک موضوع ہے فلسطینی عوام کا دفاع ایک موضوع ہے کس پارٹی کا ساتھ دیا جائے ان کے کام کون سے صحیح اور کون سے غلط ہیں پس ہمیں ہر ظالم کی مخالفت کرنی ہے اور ہر مظلوم کا ساتھ دینا ہے اب یہ حملہ کہ جو حماس نے کیا اسرائیل پر اور پھر اسرائیل کی توجہ نہیں ہوئی اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں یہ بعد میں واضح ہوں گے اور کیا کرنا ہے فوجی عدوار سے تو وہ ظاہر ہے کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے ہم سب کو انتظار کرنا چاہیے ہمارے علماء اور مراجع کیا فرماتے ہیں خصوصاً ایران کے جانب سے رہبر معظم کا کیا موقف ہے اس کا انتظار کرنا چاہیے لیکن یہ حملہ کیوں ہوا آیا یہ سوچ سمجھ کے ہوا پلاننگ کے ساتھ ہوا اور اس میں رہبر معظم کی اجازت لی گئی نہ لی گئی یہ سارے موضوعات ہیں جو بعد میں کلیر ہوں گے آیا یہ حملہ اسرائیل کے فیور میں جائے گا یا اسرائیل کے مخالفت میں جائے گا یہ بھی ابھی کلیر نہیں ہے آیا یہ حملہ اس لیے ہوا ہے کہ اسرائیل کو نقصان پہنچایا جائے یا یہ کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ غزہ پہ شدید حملہ ہوگا حملے کے بعد لوگ وہاں سے حجرت پر مجبور ہو جائیں گے اور دنیا بھر کے خصوصا یورپ اور امریکہ کے ممالک تیس تیس ہزار و بیس بیس ہزار کر کے ان کو ممکن ہے امیگرینٹ کے طور پر اور ریفیجی کے طور پر قبول کر لیں اور یہ علاقہ بھی ان کے حاصل سے نکل جائے یہ بات یہ آئندہ کی بات ہے اور اس کے بارے میں کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا یا یہ کہ شدید حملہ ہو اور اس کے بعد عرب ممالک کی پولیسی یہ ہو کہ حماس والوں کو ساتھ بٹھا کے ایک امن کا محایدہ ہو جائے اور حماس والے پبلک پر یہ ظاہر کریں کہ دیکھیں جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کر دیا اور اب ہم مجبور ہو گئے اور ہمیں سرنڈر کرنا پڑ رہا ہے لہذا یہ چیزیں آئندہ کی ہیں اور اس موضوع پر ہم ڈسکشن نہیں کر رہے ہیں ہماری گفتو کا اصل موضوع یہ ہے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے منحیسل پاکستانی اور خصوصا منحیسل شیع اب پھر ہم توجہ دلائیں کہ ہمیں ہر مظلوم کا ساتھ دینا ہے اختلاف ہو سکتا ہے ان کی افراد سے اختلاف ہو سکتا ہے ان کی پارٹی کی پالیسیز سے اختلاف ہو سکتا ہے اور ان پر ہمیں اعتراض کرنا چاہیے بلکل بیسی جیسے کہ ہم پہلے بھی کر چکے کہ یہی خالد مشہل اسماعیل حانیہ تھے جن لوگوں نے خوب ساتھ دیا جب حضرت زینب صلی اللہ علیہ وآلہ کے روزے پر حملہ ہو رہا تھا اور دائش والے اور النسرہ والے کہہ رہے تھے کہ یہ شرک کا مرکز ہے اسے ختم کر دیں اور یہ لوگ پرچم لہرا رہے تھے النسرہ اور اسی طرح سے دائش والوں کو سپورٹ کر رہے تھے یہ ان کا غلط کام تھا لیکن ان کے غلط کام کی وجہ سے ہم باقی مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کو ترک نہیں کریں گے بلا شک اب یہاں پر ہم توجہ دلائیں کہ عوام اہل سنت کی کہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے قطن غلط ہو رہا ہے لیکن جو کچھ پاکستان میں ہوا مسیحیوں کے ساتھ اور خصوصا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کے نام لینو والوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کیا وہ ظلم ہے یا نہیں ہے اچھا ہمیں تو پتا چلا گیا فلسطین کا آیا فلسطین والوں کو بھی پتا چلا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے ان کا بھی تو بلاخر میڈیا سائل ہے انہیں بھی تو پتا چلتا ہوگا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کیا انہی کی ذمہ داری ان کی بھی ذمہ داری ہے کوئی یا صرف ہماری ذمہ داری ہے آیا وہ فخص ساری دنیا کی ہمدردیاں وصول کریں اور چندے وصول کریں اور مختلف فوائد حاصل کریں یہی ان کا کام ہے یا یہ بھی ان کا کام ہے کہ باقی جگہ کے مظلوموں کا بھی ساتھ دیں مثال کے طور پر میارمار یا برما میں جو کچھ ہوا تو فلسطین والوں نے کیا کہا یا مثال کے طور پر جو کچھ ہوا پاکستان میشیوں کے ساتھ خصوصا ہزارہ ٹاؤن میں تو کیا کبھی انہوں نے شور مچایا کیا کبھی انہوں نے یہ کہا کہ یوم القص کے دن جو ہمارے لئے منایا جا رہا ہے اور اس میں سینکڑوں کی تعداد میں افراد تو قدل کر دیا جائے تو یہ ظلم ہے کیا انہوں نے کبھی کوئی پیغام دیا کیا ان کے لئے ممکن نہیں کبھی وہ یہاں آ کر کہیں کہ جس طرح سے یہودی ہم پر ظلم کر رہے ہیں تو آپ دیوبندی اور اہل سنت وہ شیعوں پر اور مسیحوں اور اندووں پر ظلم کر رہے ہیں ہم تیسری دفعہ توجہ دلائیں کہ ہم تمام فلسطینیوں کے ساتھ ہیں ان کی مظلومیت پر ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں ظالموں کے ہم مخالف ہیں اب یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب حملہ ہونا چاہیے تو تعلیمات قرآن اور رسول اللہ اور اہل بیت علیہ وسلم کے مطابق حملہ اور جنگ ہونی چاہیے اسلامی احکام یہ ہیں کہ بچوں اور خواتین پر حملہ نہیں ہو سکتا اب اگر اس کی ریایت یہودی نہیں کرتے تو وہ بھی قابل مظمت ہے اور مسلمان نہیں کرتے تو وہ بھی قابل مظمت ہے چاہے وہ کہیں کہ بھی مسلمان ہوں اب یہاں پر ہم خصوصاً شیعوں سے وہ خاطر ہیں کہ آپ کو قطعاً تمام مظلوموں کا ساتھ دینا چاہیے خصوصاً فلسطین کے مظلوموں کا لیکن کبھی یہ بھی سوچیں کہ اس وقت دیوبندیوں کے ہاتھوں جس طرح سے فلسطین میں اس وقت زائنسٹ اسرائیلی مسلم ہیں تو پاکستان جو ہے اس وقت دیوبندی اسرائیل بننے جا رہا ہے اس کے لئے بھی آواز اٹھانی چاہیے اور جو سوشل میڈیا پہ لوگ ہیں وہ جا کر فلسطین والوں کے پیجز پر اپنے مسائب اور مظالم جو اٹھائے جا رہے ہیں ان کو وہاں پر شیئر کریں اور کہیں کہ بھائی آپ کی آنکھیں کیوں بند ہیں کہ آپ کے ہم مذہب اس وقت پاکستان میں کیا ظلم کر رہے ہیں البتہ ہے توجہ دلائیں کہ جو جینو سائیڈ شیئوں کا پاکستان میں ہوا ہے جس طرح سے ایک مذہب والوں کو قتل کیا گیا ہے ایسا جینو سائیڈ پوری دنیا میں کہیں پر نہیں ہوا اب ممکن ہے کوئی کہ جیسرائیل اور فلسطین وہاں پر سیاسی مسئلے کے تحت فوج حملہ کرتی ہے پاکستان میں مذہبی عنوان سے دیوبندی اور اہل سنت کے علماء حملے کراتے ہیں تیس ہزار کے قریب شیعہ مارے جا چکے ہیں اور جیسے کہ ہم نے توجہ دلائی کہ حتی یوم القص میں حملہ ہو جاتا ہے اور فلسطین والی یہ نہیں کہتے کہ جی یہ تو ہمارے لیے ریلی ہو رہی تھی اور تم لوگوں نے کیوں اس پر حملہ کیا اب یہاں پر پاکستان میں نامو سے صحابہ بل کے نام سے اسی طریقے سے نصاب کے نام سے سائبر کرائم کے نام سے شیعوں پر ظلم کیا جا رہا ہے کیا اس کے لیے حماس والوں نے آواز اٹھائی انہوں نے نہیں اٹھائی ہمیں اٹھانی چاہیے اور ان تک بھی پہنچانی چاہیے کہ آپ ہمارے لیے آواز اٹھائیں یا جس طرح سے عزاداری پر حملہ ہو رہا ہے اور جیسا کہ ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ اہل سنت کی ذمہ داری ہے کہ جو کچھ یہودی کر رہے ہیں اس وقت پلسطین میں وہی سب کچھ تو آپ کر رہے ہیں اس وقت پاکستان میں جو کچھ آر ایس ایس والے کر رہے ہیں انڈیا میں وہی سب کچھ تو ایس ایس والے کر رہے ہیں یعنی انجومن سپاہ صحابہ والے پاکستان میں اب بڑے افسوس کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ لہور کے دیوبندی مدرس عربت الوسقہ کے سامری جواد صاحب جو ہیں انہوں نے کتنا مبالغہ کر دیا کہ حماس نے وہ کارنامہ کیا ہے کہ ایک سجدہ تو بنتا ہے اس جاہل آدمی سے کہا جائے کہ مذہب حقہ اہل بیت میں سجدہ نہیں کیا جا سکتا پھر مثال دے رہے ہیں حضرت آدم والی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حماس والے اتنے اہم ہو چکے ہیں آپ کی نگاہ میں کہ ان کو سجدہ کیا جائے تو پھر آپ کو جوابا ہم کہہ رہے ہیں تو کیا حضرت ابباس کی قبر متحر کو سجدہ کرنا صحیح ہوگا کیونکہ قطعا وہ ان سے زیادہ شجا تھے اور وہ امام کی اختداء میں تھے یہ لوگ امام کی اختداء میں نہیں ہیں کیوں ایسی مبالغہ آرائی کرتے ہیں جس کا جواب نہ ہو ہاں اب آپ کو کہہ سجدہ کرنے کو کہنا ہے تو شیعہ قوم تو سجدہ نہیں کرے گی عام مسلمانوں کو آپ یہ حکم نہ دیں شرک کا دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے چند علماء جا کے سراج الحق کے ساتھ بیٹھے ہیں کس کے لیے کہ جی فلسطینی عوام کا ساتھ دیا جائے یہ سراج الحق یہ جماعت اسلامی والے جو زیادہ بر سے پیسہ کھا رہے ہیں یہ فضل الرحمان کی پوری فوج ڈنڈا بردار یہ ان کے لاکھوں علماء یہ آواز کیوں نہیں بلند کرتے فلسطین کے لیے ان لوگوں کے تتاثب کا عالم یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے قبل اول کی بات کی ہے تو ان لوگوں نے قبل اول کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ ہم نے فلسطین کے دفاع کی بات کی ہے تو انہوں نے فلسطینیوں کو بھی اپنا سوتیلہ بنا دیا ہے آپ بیٹھ رہے ہیں سراج الحق کے ساتھ وہ سراج الحق اور وہ جماعت اسلامی کے جو پاکستان کو دیوبندی اسرائیل بنانا چاہ رہے ہیں ایک ناسبی اسرائیل بنانا چاہ رہے ہیں ایک شدت پتن اسرائیل بنانا چاہ رہے ہیں اسی جماعت اسلامی کے قومی اسملی کے رکن علی اکبر چترالوی نے ہمارے خلاف بل پیش کیا اور اسی جماعت اسلامی کے مشتاق احمد نے سندھ میں بل پیش کیا یہ وہ جماعت اسلامی ہے کہ جن کا ظلم یہودیوں سے زیادہ ہے اگر یہودی زائنس ماں پر ظلم کر رہے ہیں فلسطین میں تو وہ یہودی مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں یہ جماعت اسلامی وہ ہیں یہ معدودی صاحب اور میاں تفیل وہ ہیں کہ جنہوں نے البدر اور الشمس کے ذریعے سے بنگلہ دیش میں خود اپنے مسلمانوں کا اور نہ فقط مسلمان اگر شیعہ ہوتے تو یہ لوگ تعبیل کر لیتے کہ دشمن اہل بیت دشمن صحابہ تھے انہوں نے خود اپنے سنیوں کا قتل کیا اور وہ سنی کے جو فق میں بھی ان کے ساتھ تھے یعنی ہنفی تھے اور نہ فقط ان کے مردوں کو قتل کیا ان کی خواتین کی آبرو کو لوٹا جتنی بڑی تعداد میں الشمس اور بدر نے اہل سنت کو قتل کیا اتنی بڑی تعداد میں یہودیوں نے مسلمانوں کو قتل نہیں کیا جتنی بڑی تعداد میں انہوں نے عزتیں لوٹی ہیں مسلمان خواتین کی بنگلہ دیش میں اس الشمس اور البدر اور ان کے کہنے پر اور ان کے گائیڈ کرنے پر محدودی صاحب اور میاں تفیل کے گائیڈ کرنے پر جو کچھ کام پاکستان آرمی نے کیا بنگلہ دیش میں وہ سب کچھ یہودیوں نے نہیں کیا ہمارے علماء جا کے بیٹھتے ہیں سراج و لفق کے ساتھ کہ جی یہ دفع کریں گے فلسطین کا یہ کیا دفع کریں گے یہ تو خود یہاں پر ایک نیا فلسطین بنانے جا رہے ہیں یہ تو خود اسرائیل کی طرح سے ہیں حضرت محبت کرنی چاہیے ہر مظلوم سے محبت کرنی چاہیے یہی اسلام کا پیغام ہے اور یہی مولا عمیر المومنین کی آخری وسیعت تھی لیکن ساتھ میں مولا عمیر المومنین کا ایک اور قول بھی ہے قلمات القصار میں جو ایسے کا حق ادا کرے جو اس کا حق نہ ادا کرتا ہو تو یہ ایک غلامی ہے ہمیں بلا شک ہر مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے لیکن ان کو آگا کرنا چاہیے بلکل ویسے ہی جیسے ایک باپ اپنے بیٹے سے کہے کہ میرا یہ والا بیٹا یعنی تمہارا بھائی ہمیشہ تمہاری مدد کرتا ہے لیکن جب اس کو ضرورت ہوتی ہے تو تم اس کی مدد نہیں کرتے تو یہ ایک نصیحت ہے تو ہم بھی اس وجہ جو گفتگو کر رہے ہیں وقت نصیحت آمیز گفتگو ہے کہ ہم سب کا ساتھ دیں لیکن ہمارا بھی ساتھ دینا چاہیے پاکستان کے لوگ سوشل میڈیا پر شور مچاتے ہیں جب انڈیا میں ہوتا ہے جب اسرائیل میں ہوتا ہے لیکن جب پاکستان میں ظلم ہوتا ہے تو خاموش ہو جاتے ہیں ابھی جنابالا میں ظلم ہوا تیک نائنٹی فائف پرسنٹ اہل سنت کی تعداد اور سوشل میڈیا میں لوگ خاموش تھے کیونکہ انہوں نے ایکسپ کیا بھائی کہ سب کچھ ہو سکتا ہے اس جانبی توجہ رہے کہ عراق اور شام کے جو حالات خراب ہوئے تھے ان میں پیش پیش ترکی اور اردوغان تھا جتنے دہشتگرد تھے وہ آتے تھے استنبول اور وہاں سے داخل ہوتے تھے عراق اور وہاں سے پھر شام جاتے تھے اسی طرح سے جو دہشتگرد تھے عموماً وہ دیوبندی اور اہل حدیث اور اسی طرح سے اخوان المسلمین کے تھے اور کچھ ایسے تھے کہ جو فلسطین سے گئے اور ان دہشتگردوں کو اسماعیل ہانیہ اور خالد مشل نے سپورٹ بھی کیا تھا اور ان کے پرچم بھی لہ رہے تھے اسرائیل اپنی ائر فورس کے ذریعے سے اور انیمیشن کے ذریعے سے ان کو سپورٹ کر رہا تھا اور جو زخمی ہوتے تھے دہشتگرد ان کی مرمپٹی اسرائیل میں ہوتی تھی ان دہشتگردوں سے جو مقابلہ کیا گیا تو اس میں ایک جو اہم فیکٹر تھا وہ تھی رشیہ کی آرمی اور وہ آرمی اس وقت مصروف ہے یوکرین میں لہذا ممکن ہے کہ یہ ترکی والوں کا امریکہ کا اسرائیل کا اور ان فلسطینی بعض رہبروں کا بڑے آرام سے سجدے شکر کر رہے ہیں لیکن دنیا نہیں جانتی کہ اس پر دوہا قطر میں بیٹھیں یہ غزہ میں نہیں بیٹھیں ان لوگوں نے کوئی ایسا پلان کیا ہو کہ ایران حزباللہ عراق اور شام کو دوبارہ جنگ میں مصروف کیا جائے اور عراق اور شام کے حالات کو خراب کیا جائے اور حزباللہ کے خلاف ایک سادش ہو کہ اس کو ختم کیا جائے کیونکہ جس دن یہ حملہ فلسطینیوں نے کیا ہے اسرائیل میں اس سے چند گھنٹے پہلے ایک حملہ ادلب کے شہر کے جہاں پر اس وقت اخوان المسلمین اور حماس کے افراد کی وہاں پر پاور ہے ان لوگوں نے ایک ڈرون اٹیک کیا سیرین کیاڈٹ کالج کے پاسنگ آؤٹ پریٹ پر کے جو حمس میں ہو رہی تھی کہ جس میں ایک سو پچیس کے قریب افراد شہید ہو چکے ہیں جس میں اکثر جو ہیں یہ انیس بیس اکیس بائیس سال کے جوان لڑکے ہیں کیونکہ کیاڈٹ کالج تھا دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ سیریا کے دو ائرپورٹ پہ حملے کی ہیں اسرائیل نے یعنی دمش اور ساتھ ہی حمس کے ائرپورٹ پر تو یہاں سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ شام کے حالات کو خراب کیا جا رہا ہے پھر دنیا بر کے جتنے بھی اس وقت سیاستدان ہیں یا تحلیل کرنے والے ہیں وہ اس بات پر بہت زیادہ شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اس وضیے کو کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس کو کچھ بھی پتا نہیں چلا انہوں نے فری ہینڈ چھوڑ دیا چند گھنٹے لوگ داخل ہوں پیرا گلائیڈر کے ذریعے سے جس کی سپیڈ زیادہ سے زیادہ بیس پچیس کلومیٹر ہوتی ہے اور ان کو آرام سے کسی بھی کلیشن خوف کے ذریعے سے بھی حملہ کیا جا سکتا تھا اسی طرح سے ان کو بلکل فری ہینڈ آنے دیا گیا تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک گیم بھی ہے اور ممکنے کہ نہ بھی ہو وجہ یہ ہے ان موضوعات کو ڈسکس کرنے کی کہ جب ایسے حالات ہوں تو اس میں دیکھنا یہ چاہیے نگٹیف طریقے سے بھی پوزیٹیف طریقے سے بھی کہیں ان دھوکہ نہ کھا جائیں بلکل ویسی جیسے کہ مواملین دھوکہ کھا رہیں بلا شک ہمیں فلسطین کا دفاع کرنا چاہیے لیکن کیوں پوسٹیں نہیں لگائیں ان بچوں کی جو ادلب کے دہشتگردوں کے ذریعے سے ہم اس میں مارے گئے کیوں آپ پوسٹیں نہیں لگا رہے افغانستان میں ان مواملین کی جو شہید کیے گئے ہمیں دفاع کرنا چاہیے تمام مظلوم ہوں گا لیکن ان سیاسی شترنج کی چالوں پر بھی توجہ رکھنی چاہیے کیوں کہ اس وقت بھی وہی لوگ آگے ہیں کہ کل جنوں نے ایران اور حزباللہ کو دھوکہ دیا تھا اور اسد کو دھوکہ دیا تھا اسی طرح شام کو دھوکہ دیا تھا اور ان کے دشمنوں کو سپورٹ کیا تھا کیونکہ ان کو ایک چھتری نظر آ رہی تھی مصر میں اخوان المسلمین کی پاکستان کے عوام بے وقوفی میں اپنی فوج پر تنس کر رہے ہیں آپ اپنی فوج پر کیوں تنس کر رہے ہیں آپ اپنے علماء سے کہیں خصوصا جماعت اسلامی کے ان لوگوں سے کہ جو ہر دہشتگردی میں آگے آگے ہیں اور اسی طرح سے تقیو عثمانی صاحب اور جو ان کے بڑے بڑے علماء ہیں اور پھر ان کے جو علماء دنیا بھر میں مصر میں اور قطر میں اور دنیا بھر میں ہیں کہ وہ فتوہ دیں وہاں جائے ہاں اس فوج سے سوال کیا جائے جو چارے سے ممالک کی بنی تھی اس میں راہیل شریف تھا یہ دو بندی اور ایل حدیث علماء سعودی عرب سے سوال کریں قطر سے سوال کریں ریوئی سے سوال کریں مصر سے اردن سے سوال کریں ان کی سرحدیں ملی ہوئی ہیں یہ سب کے سب خاموش ہیں اور وجہ ہم کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں پھر بیان کریں کیونکہ شیعوں نے دفع کیا ہے فلسطین کا کیونکہ بیت المقدس کی بات شیعوں نے اٹھائی ہے لہٰذا بیت المقدس کے دفاعی کبھی بات نہیں کریں گے یہ جلس و جلوس کرتے ہیں تو سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ خود کیوں نہیں کرتے اور اپنے علماء سے فتوہ دینے کی خواہش کیوں نہیں کرتے آخر میں ہم پانچ بھی شکری دفعہ دوبارہ توجہ دلائیں کہ ہمیں قطن فلسطینیوں کا ساتھ دینا ہے ہاں ان کی جو تنظیمیں ہیں ان کا حساب کتاب الگ ہے ان کے لیڈروں کا حساب کتاب الگ ہے اور اسی طرح سے ہمیں ہر ظالم کی مضمت کرنی ہے لیکن آنکھیں کھول کے رکھنی چاہیے اور بیداری پھیلانی چاہیے بیداری سے کیا مراد اور ہماری گفتگو اسی موضوع میں ہے کہ ہم ایسا کلچر بنائیں کہ کسی پہ ظلم نہ ہو نہ کہ ایسا کلچر کہ جب اہل سنت پہ ظلم ہو تو بڑا ظلم ہو گیا اور جب اہل سنت قتل عام کریں تو یہ ساری چیزیں ایکسیپٹیبل ہو جائیں تو اس سے کبھی بھی دنیا میں ظلم ختم نہیں ہوگا ہمیں کلچر بنانا چاہیے کہ کسی پہ بھی ظلم نہ ہو ریگارڈلیس وہ کسی دین اور کسی بھی مذہب کا ہو اور کسی بھی مذہب اور دین کا کوئی ظالم ہو ہم اس کی مضمت کریں اور کسی بھی دین اور مذہب کا مظلوم ہو ہم اس کا ساتھ دیں وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التحیل